ماضی کیا جائے کہ چیزوں کو حلال اور حرام قرار دینے کے چیزوں کو اللہ تعالیٰ ہے جس پر اللہ کے علاوہ کسی کا نام لیا جائے مشرقین کی عادت ہی پیچھے بھی ابھی بتایا انہوں نے کہ وہ کیا کرتے تھے اپنے بتوں کا نام لیتے تھے کہ میں اس کو زبا کر رہا ہوں فلاں بت کے نام پہ لات کے نام پہ منات کے نام پہ عزہ کے نام پہ تو وہ اس طرح جب زبا کرتے تھے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ کیا حرام ہے اور حلال حرام کا جو معاملہ ہے وہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں اللہ تعالیٰ نے کس کو حلال کیا ہے کس کو حرام کیا ہے یہ اللہ تعالیٰ کا قائدہ اور قانون ہے انسان کے ذمہ نہیں ہے کہ وہ کسی چیز کو حلال قرار دے دے اور کسی کو حرام قرار دے دے ایسا کسی کے اختیار میں نہیں ہے اور مشرقین کی عادت ہی کہ جن کے اوپر وہ سواری کرنے جی جی اس کی بیان ہے کہ کون سے جانور حلال ہیں اور کون سے جانور حرام ہیں یہ ایک پورا ٹوپک ہے اور پوری ایک جو ہے نا جی اور اس میں موٹا موٹا جو قانون ہے وہ یہ ہیں کہ جو چگالی کرنے والے جانور ہیں نا جی جو جیسے موٹ ہلاتے رہتے ہیں جیسے بھین سے آپ نے اگر صبح کے وقت اس کو کھانا ڈالا ہے نا گھاس ڈالی ہے تو وہ شام تک اس کی کیا کرتی رہتی ہے چگالی کرتی رہتی ہے اس کو چگالی بولتے ہیں بطنیاب اور کیا کیا کہتے ہیں تو وہ اور اسی طرح اونٹ یہ بھی اور اونٹ کو تو ریگستان کا جو ہے نا جی کیا کہا گیا ہے جہاز کہا گیا ہے کہ وہ کئی کئی دن تک پانی نہیں پیتا کئی کئی دن تک کھانا نہ دیں آپ تو وہ چلتا رہتا ہے کیونکہ وہ اپنے اندر رکھتا ہے اتنا زیادہ کہ جس سے اس کا کیا ہوتا ہے گزارہ ہوتا ہے تو جتنے بھی اور اسی طرح کوچھے جانور ایسے ہیں جن کو کہا جاتا ہے کہ وہ پنجو والے ہیں یعنی کچھ ان کی قسمیں وہ حلال ہیں اور کچھ حرام ہیں تو یہ حدیث کے اندر جو ہے نا جی بابو حلال اور حرام کے حوالے سے قطبِ احادیث کے اندر ایک پورا باب ہے اس میں وجوہات بھی بتائی ہوئے ہیں کہ کون سا جانور حلال ہے تو اس کی کیا وجہ ہے اور کون سا جانور حرام ہے تو اس کی کیا وجہ ہے وہ قطبِ حدیث کے اندر موجود ہیں اور آپ اسی طرح اگر دیکھنا چاہے یہ ہو تو آپ یوٹیوب پر سرچ کریں گے تو فوراں آ جاتا ہے کہ کون سے جانور حلال ہے اور ان کی وجہ کیا ہے حرام کون سے ہے اور ان کی وجہ کیا ٹھیک ہے یہ تو یہ کیا کرتے تھے جن کے اوپر سوار کا ہونا ہوتا تھا تو کہہ دیتے تھے کہ یہ حرام ہے ان کے اوپر اب ہم سواری کرتے ہیں یا ہم نے اس کو جو ہے نا جی اپنے بت کے نام پر زبا کرنا ہے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جس جانور پر اللہ کے علاوہ کسی چیز کا نام لیا جائے وہ کیا ہے اس کا زبیہ حلال نہیں ہے وہ کیا ہے حرام ہے سورہ نام کے قائد ایک سہ قابل سے ایک سو تنپل میں حکم دیا جائے ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی دوسرے کو شریک ناٹھے عالمین بشک میری نماز میری قربانی میرا جینا میرا مرنا تمام کا تمام کس کے لئے ہے اللہ تعالیٰ کے لئے ہے اور ہم لوگ جو اپنی زبان میں دعا کرتے ہیں کہ دو رکعت نماز یہ تین رکعت نماز مغرب پیچھے امام کے اللہ اکبر یہ ہم اردو میں کرتے ہیں عربی میں نیت چہنا وہ یہ ہے عربی جو لوگ ہوتے ہیں وہ یہی نیت کرتے ہیں یہی آیت پڑھتے ہیں میرا جینا مرنا میری نماز میری قربانی میری ہر چیز کس کے لئے ہے اللہ کے لئے ہے تو یہ ایک نیت بھی ہے ٹھیک ہے اور نیت کا انسان کے عمل پر بہت اثر پڑتا ہے انسان کی نیت جتنی اچھی ہوگی اتنا اس کا عمل قبول ہونے کا یہ ہوگا چانس ہوگا نیت خراب ہوگی عمل جتنا مرضی بڑھا ہو وہ کبھی بھی قبول نہیں ہوگا کیونکہ اس کی نیت کے اندر کیا ہے اور اسی وجہ سے امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے بخاری شریف کی پہلی حدیث ہی انما الاعمالو بالنیات پر رکھی ہے کہ میں اتنا بڑا کام کر رہا ہوں اس کام کا دار و مدار کس پر ہونا چاہیے کہ سب سے پہلے میں اپنی نیت ٹھیک کر لوں اور پڑھنے والے بھی اپنی نیت کو درست کر لیں تاکہ ان کی جب نیت ٹھیک ہوگی تو آگے پڑھنے کا کیا ملے گا سواب ملے گا نیت ٹھیک نہیں ہے تو پھر اس کا سواب نہیں ملے گا اور نیت پر آپ لوگوں کو پہلے بھی بتایا ہے ایک شخص نے ایک محل بنایا گھر بنایا اور اس نے اپنے پیر صاحب سے کہا کہ میں نے گھر بنایا ہے لہذا اب آپ ذرا چکر لگائیں میرا گھر دیکھیں تاکہ برکت ہو اور وہ پیر صاحب گئے انہوں نے گھر کو دیکھا پورے گھر کا رونڈ کیا چکر لگایا چکر لگانے کے بعد جب واپس آئے تو انہوں نے پوچھا کہ آپ نے ہر کمرے کے اندر ایک اگزاسٹ فین کے لیے روشندان کے لیے جگہ رکھی ہوئی تھی وہ کیوں رکھی تو اس شخص نے کہا اس لیے کہ اس سے ہوا اور روشنی آئے کہ اس سے ہوا آئے گی روشنی آئے گی اس وجہ سے تو ان بزرگوں نے فرمایا کاش کہ اگر آپ کی نیت یہ ہوتی کہ اس سے ازان کی آواز آئے گی تو ہوا اور روشنی تو آتی رہتی لیکن آپ کو سواب بھی ملتا رہے صرف نیت ٹھیک ہوتی تو جب تک گھر رہتا ازان کی آواز آنے کی وجہ سے آپ کو کیا ملتا رہتا سواب تو نیت کا انسان کے عمل میں بہت بڑا دخل ہے اللہ تعالیٰ چھوٹی اور بڑی چیزوں کو نہیں دیکھتے کہ کوئی قربانی کر رہا ہے تو وہ بہت بڑی کر رہا ہے اور کوئی چھوٹی کر رہا ہے تو بڑوں والوں کی قربان قبول ہوگی جو چھوٹے والے ہیں ان کی قبول نہیں ہوگی ایسا کوئی معاملہ نہیں ہے اللہ نیت دیکھتے ہیں جس نے ایک روپیہ بھی دیا اور نیت ٹھیک تھی تو وہ اللہ تعالیٰ کل بھی بتایا کہ اللہ اس کو بڑھا چڑھا کے اہد پہاڑ کے بنابر اس کو کیا کرتے ہیں سواب بتا فرماتے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں حضرت عیسیٰ کو ضرورت پڑی کسی جگہ پہ جہاد کے لئے جانے کی تو انہوں نے اپنے ہواریوں سے کہا آکے مال جمع کروائیں سمان دیں تاکہ ہم لوگ جائیں اور ہر ایک نے جو جو طاقت تھی جو حمد تھی وہ آکر کے حضرت عیسیٰ بیٹھے ہوئے تھے ان کے سامنے رکھتے گئے وہ ایک دھیری بنی ایک بڑی آئی اس نے دوری کھڑے ہوگے نہ ایک سکہ ایسے پھینکا اور چلی گئی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بڑا برا لگا کہ ہم کوئی بھیگ تو نہیں مانگ رہے یہ طریقہ ٹھیک نہیں ہے تو آپ نے فرمایا اس کا سکہ اٹھاؤ اور اس کو دے آؤ واپس بڑیہ کو اب انہوں نے اٹھایا ابھی وہ شخص گیا نہیں تھا کہ پیچھے جبرائیل آ گیا اللہ تعالی نے فرمایا عیسیٰ یہ جتنے لوگوں نے جو کچھ دیا ہے نا ان سب کا ہم نے قبول کیا اس بڑیہ کے ایک سکے کی وجہ سے تو فرمایا اللہ کیوں اس لیے کہ ان سب کے پاس تھا تو انہوں نے دیا اور اس بڑیہ کے پاس تھا ہی ایک سکہ اور اس نے وہ بھی اللہ کی راہ میں دے دیا ہم نے اس بڑیہ کی وجہ سے باقی سب کا دینا اللہ کی راہ میں کیا کر لیا قبول کر لیا تو کم اور زیادہ سے فرق نہیں پڑتا انسان کی نیت سے کیا پڑتا ہے فرق پڑتا ہے تو کوئی بھی نیک عمل کرنا ہو تو اس کے کرنے سے پہلے انسان کو اپنی نیت کو دیکھنا چاہیے کہ میری نیت کیا ہے جی اور صحابہ کی بھی یادت کی کہ کوئی بھی کام کرتے صحابہ تو وہ کیا کرتے تھے اپنی پہلے نیت کو درست کرتے تھے جی اس صورت کی کچھ آیتیں ہیں پیج نمبر 27 پہ ان کی ٹرانسلیشن اور وہ پیپر میں بھی آئے گی ٹھیک ہے پیج نمبر 27 پہ 151 ان کو تیم سال ہر روز ایک آیت دو آیتیں یاد کرتے ہیں میرے پاس اور وہ آیت اور اس کی ٹرانسلیشن اور اس کا مطلب مفہوم سمجھتے ہیں ٹھیک ہے اور 15 منٹ کی کلاس ہوتی ہے 30 ہزار پہ میری فیز ہے صحیح ہے ایزہ زیادہ تو نہیں ہے ٹھیک ہے صبح خجر کی نماز کے بعد 15 سے 20 منٹ وہ آیت تجوید کے ساتھ پڑھتے ہیں اور اس کی ٹرانسلیشن پڑھتے ہیں اور بس پھر روز وہ سناتے ہیں پھر آگئے ہیں اس طرح انشاءاللہ وہ کیا ہو جائیں گے ایک دن حافظ ہو جائیں گے اور آپ لوگ اللہ حافظ ہیں جی دیکھیں قل کہہ دیجئے آپ فرما دیجئے تعالو آو تعالو آو اتلو میں پڑھ کے سناؤں ما جو حرام حرام کیا ربکم تمہارے رب نے علیکم تم پر اللہ تشرکو بھی شیعہ کہ نہ شریک کرو اس کے ساتھ کسی کو بھی وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانہ اور والدین کے ساتھ کیا کرو اچھا سلوک کرو وَلَا تَقْتُلُو اور نہ قتل کرو اولادکم اپنی اولادوں کو من املاک مفلسی کے در سے بھوک کے در سے مفلسی کے در سے اپنی اولادوں کو قتل نہ کرو کیوں آگے وجہ بتا دی نَحْنُنَا رُزُقُكُمْ ہم ہیں جو تمہیں رزق دیتے ہیں وَإِيَّا هُمْ اور ان کو بھی ہم کیا کریں گے رزق دے گے اور اللہ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا وَمَا مِن دَابْتٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رزقوحا قائنات میں جتنی بھی چیزیں چل رہی ہیں ان سب کی روزی کس کے ذمہ ہیں اللہ تعالیٰ کے ذمہ ہیں اور دنیا میں اٹھارہ ہزار مخلوقات ہیں کدنی اٹھارہ ہزار مخلوقات اور ان سب کو اللہ تعالیٰ کیا کرتے ہیں روزی دے رہے ہیں لہذا کوئی انسان اپنے بچوں کو اس وجہ سے قتل نہ کرے کہ حالات خراب ہیں روٹی کیسے پوری ہوگی جو تمہیں رب دے کر کہ اتنا بڑا کر رہا ہے وہ ان کو بھی دے دے گا اور دنیا میں آنے والا ابھی آیا نہیں ہوتا اس کے نصیب میں کتنا ہے اللہ پہلے مقرر کر دیتے کہ اس کو کتنا ملنا ہے ٹھیک ہے اہلِ عرب کی یہ عادت تھی وہ اپنی بچیوں کو کیا کر دیتے تھے زندہ دفن کر دیتے تھے کہ ان کو کیسے یہ کریں گے اور اس دور میں جب کہتے تھے کہ بیٹیوں کو زندہ دفن کر دو اس وقت حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹی حضرت فاطمہ کو کندے پہ بٹھایا اور مکہ کی گلیوں میں چکر لگا کر فرمایا لوگو ایوہ الناس فاطمہ تو بزعات منی لوگو فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے جب لوگ کیا کرتے تھے بچیوں کو زندہ دفن کرتے تھے اس وقت حضور نے فرمایا جب مکہ کے چوک میں کھڑے ہو کر کے چند نوجوانوں نے چند درہموں کے بدلے میں اپنی ماں کو بیچ دیا تھا اس وقت حضور نے فرمایا لوگو الجنت تحت اقدام الامہات بے وقوفو جس ماں کو تم بیچ رہے ہو نہ اس کے قدموں میں اللہ نے جنت رکھی ہاں اس وقت حضور نے آج دنیا کے لوگ آج عورتیں کہتی ہیں ہمیں دین نے ہمیں اسلام نے کیا کر دیا محفوظ نہیں ہمیں پابند کر دیا ہمارے اوپر پابندیاں لگا دی اور میں یہ کہتا ہوں کہ جتنی عزت دین اسلام نے عورت کو دین کسی نے بھی نہیں دی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چار رشتے ہیں عورت کے ساتھ مرد کے نمبر ایک ماں ہوگی اگر ماں ہیں اور اس دن بتایا تھا کہ نہیں بتائی کہ ایک نوجوان طالب عل اس نے یہ حدیث سنی نا اسطاد سے کہ ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے سادہ تھا اس نے کہا امہ کے پاؤں میں تو جوتا ہوتا ہے یہ کہاں سے جنت چلو جمعرات کو گھر جاؤں گا نا مدرس پڑھتے تھے جمعرات چھٹی جا کے دیکھوں گا کہ امہ کے پاؤں کے نیچے کیسے جنت ہے چلا گیا گھر اور گھر جا کر کہ ماں کو کہتا ہے امہ آج میں بیٹھ کے نیچے سوں گا تو اوپر سونا تو ماں نے کہا میرا بیٹا تو ہفتے بعد پندرہ دن بعد آیا ہے یہ کیسے میں چار پائی کے نیچے سو جاؤں گی تو سے ہل سکتی ہے آسمان ٹکڑے ہو سکتا ہے میرے نبی کے موں سے نکلی بات کبھی غلط نہیں ہو سکتی زد کر کے رات کو ماں کے قدموں کے نیچے چار پائی کے نیچے سویا اور اللہ نے رات کو جنت کی زیارت کروا دی مہات ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے اور سچ میں ہے حقیقت میں ہے بس نظر نہیں آتی اگر نظر آ جائے تو کوئی ماں باپ کا نافرمان نہ رہے اللہ نے چھپائی ہوئی ہے اور چھپا سودہ رکھا ہے اور خلیفہ حارون اور رشید کے زمانے میں امام حضرت بحلول رحمت اللہ دریا کے کنارے بیٹھے تھے مٹی کے ریت کے گھر بنا رہے ریت کے گھر وہ بچے پاؤں ڈالتے اس کے اوپر ریت ڈالتے اور پھر پاؤں آرام سے کھینچ لیتے اور وہ گرتا نہیں ہے اس کو سمجھتے یہ کیا بن گیا گھر بن گیا تو حضرت بحلول رحمت اللہ وہ گھر بنا رہے بادشاہ وقت پاس سے گزرا تو کہا بحلول کیا کر رہے ہو فرما جنت کے گھر بنا کے بیچ رہا ہو فرما کتنی قیمت ہے فرما ایک در ہم تو بادشاہ نے کہا پاغل ہے جنت کے گھر بنا رہے اور ایک در چلے گئے بادشاہ چلا گیا رات کو سویا اس کی جو بیوی پیچھے آرہی تھی اس نے کہا بحلول کیا کر رہے ہو فرما جنت کا گھر بنا رہا ہوں اور ایک در ہم قیمت ہے اس نے کہا بحلول بیچ نا ہے فرما ہاں اس نے ایک در ہم دے دیا بیوی نے اور وہ ایک گھر لے لیا لے کے کہا جانا صبح ہوئی بحلول کے پاس دوڑے ہوئے گئے اور بحلول کو کہا بحلول اب وہ گھر بیچنا ہے تو حضرت بحلول رحمت اللہ نے فرمایا بادشاہ وہ اس وقت بن دیکھا سودہ تھا اب تو تم نے آنکھوں سے دیکھ لیا ہے اب نہیں ہے وہ ٹھیک ہے یہ جو آخرت کی زندگی ہے اس بنا ہے اگر یہ ہو جائے تو پھر دنیا میں کوئی نافرمان نہ رہے پھر سارے ٹھیک ہو جائیں لیکن اللہ نے چھپا دیا ہم نے زندگی اور موت کو بنایا اس لئے ہم یہ چک کرنا چاہتے ہیں کون اچھی عمل کر کر جاتا ہے ٹھیک ہے انسان اللہ تعالیٰ نے بڑی چیزیں اپنے قبضے میں رکھی تو حضور نے فرمایا یا تو ماں ہوگی بیٹی ہوگی اور بیٹی کے بارے میں آپ کو بتایا فرمایا یا کیا ہوگی بہن ہوگی اور بہنوں کے بارے میں فرمایا جس نے دو بہنوں کی کفالت کی قیامت کے دن وہ میرے ساتھ ایسے ہوگا چند دیں اور بیٹی کے بارے میں فرمایا اور بیویوں کے بارے میں فرمایا سب سے بہترین انسان وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے ساتھ کیا ہو اچھا ہو بہترین ہو اور حضور نے اپنی آنکھوں سے اللہ کو دیکھا تھا اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرا محبوب میراج کی رات وہاں پہنچا کہ میرے اور میرے محبوب کے درمیان کتنا فاصلہ تھا دو بالش اور حضرت موسیٰ کے اوپر پہاڑ پر ایک تجلی پڑی تھی موسیٰ بہوش ہو کے گر پڑے تھے اور حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کو اتنے قریب سے دیکھا اور جو شخص اللہ کو دیکھ کے آئے اس کو دنیا کے کسی انسان سے محبت ہو سکتی ہے کبھی بھی نہیں لیکن حضور نے یہ سب کر کے اس وجہ سے دکھایا کہ دنیا کے لوگ یہی طریقہ اختیار کریں اور دنیا میں بھی کامیاب ہوں اور آخرت میں حضور نے فرما تم میں سے سب سے بہتر وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھا ہو اور میں تم سب سے اچھا اس وجہ سے ہوں کہ میں اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھا ہوں اگر حضرت عائشہ حضرت فاطمہ حضور کے سامنے روٹی لگا رہی ہوتی نا تندور پہ تو حضور فرماتے ایک پیڑا مجھے دے دے میں بھی روٹی لگا رہی اور حضور کا مقام کیا ہے دونوں جہانوں کے سردار ہے اللہ تعالی فرما رہے کہ محبوب اگر ہم آپ کو نہ بناتے نہ تو دنیا کو نہ بناتے اتنا بڑا ایک شخص کا مقام ہو آپ ادھر سے جا رہے ہو نا ایک بندہ میں آپ اپنے ابے کے ساتھ جا رہے اور میں آگے آگے آپ کو اسلام علیکم آپ کہیں گے یہ میرا وزیراعظم کی طرف سے فون آ جائے تو اٹائک ہو جائے گا خوشی سے کہ وزیراعظم کا فون آ ہے نیند آئے گی کبھی بھی نہیں آنے گی اور اللہ رب کو لزت جس کو سلام بیجے ہیں اس کا کیا مقام ہو گا تو وہ نبی ایک دفعہ حضرت عائشہ کے ساتھ جا رہے ہیں اور حضرت عائشہ سے فرمائے عائشہ دوڑ لگائیں مقابلہ لگائیں حضرت عائشہ نے فرمائے جی بھاگے حضرت عائشہ فرماتی ہے اس وقت نہ میں تھوڑی سی پتلی تھی تو میں حضور سے جیت گئی اور حضور ہار گیا اور حضور سر نیچے گھر کیسے جا رہا اور پھر ایک عرصہ گزرا ایک عرصے کے بعد پھر وہاں سے گزرے حضرت عائشہ دوڑ لگائیں حضرت عائشہ فرماتی ہے اس وقت میں تھوڑی سی دبلی پتلی تھی اور حضرت عائشہ جیت گئے اور حضرت عائشہ یہ اس کا بدلہ ہے اب سریز برابر ہوگی تو اتنی محبت کریں جو رب کو دیکھے ہیں اس کو کیا ضرورت ہے لیکن صرف اور صرف ہمیں سکانے کے لئے اور حاتم تائی کی بیٹی کو جب صحابہ حاتم تائی کے خلاف جب جنگ ہوئی اس کے بیٹے کو اس کی بیٹی کو پکڑ کر کے لائے صحابہ کرام نے اس کی بیٹی کے ہاتھ باندے ہوئے ایسے پیچھے اور اس کے سر پہ دوبٹا نہیں حضور دور بیٹھے ہیں حضور دیکھ رہے ہیں نظر نہیں آرہا جب قریب آئے ہیں تو حضور نے دیکھا عورت ہے اور اس کے سر پہ دوبٹا نہیں ہے حضور فوراں کھڑے ہوئے فرمائے یہ کیا کیا ہے صحابہ نے فرمائے حضور دشمن کی بیٹی ہے اللہ حضور نے فرمایا صحابہ بیٹی بیٹی ہوتی ہے اپنی ہو کے دشمن کی ہو اور حضور نے اپنی چادر مبارک اس کے سر پہ ڈائی اتنی عزت دی عورت کو دین نے اور پھر اگر عورتیں کہیں ان نے ہمیں عزت ہماری چھین لی ہے تو یہ تو بہت دیوکوفو مالی بات تو ٹھیک ہے ہاں جی تو کیا فرمایا نحن نرزککم و ایاہم ہم تمہیں بھی رزق دیتے ہیں اور ان کو بھی رزق دیتے ہیں وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ذَهْرَ مِنْهَا وَمَا بَطًا اور قریب نہ جاؤو وَلَا تَقْرَبُوا قریب نہ جاؤو وَالْفَوَاحِشَ بِحَيَائِ کی باتوں کے مَا ذَهْرَا جو ظاہر ہیں وَمَا بَطًا اور جو کُشیدہ ہیں جو ظاہری طور پر نظر آرہی ہیں ان کے قریب بھی نہ جاؤ اور جو تمہیں پتہ نہیں ہے ان کے قریب بھی نہ جاؤ وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ اللَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقْد اور نہ قتل کرو وَلَا تَقْتُلُوا نہ قتل کرو وَالْنَّفْسَ کس کو کسی جان کو اللَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقْد وہ جس کے اوپر حرام کر دیا اللہ تعالیٰ نے کہ اللہ تعالیٰ نے تم پر حرام کر دیا کسی کو قتل کرنا إِلَّا بِالْحَقْد مگر جس کو جس نے تم میں سے کسی کو قتل کیا اس کو تم کیا کر سکتے ہو قتل کہ جیسے کہتے ہیں النَّفْسُ بِالنَّفْس سورة مائدہ میں ہے کہ جان کا بدلہ جان ہے اگر کسی نے آپ کے کسی رشتہ دار کو قتل کیا تو آپ اس کو کیا کر سکتے ہیں قتل کر سکتے ہیں لیکن چودھوے سپارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا اگر ماف کر دوگے اِنَّ اللَّهَ مَعَسْسَابِرِ اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوتا ہے اگر ماف کر دوگے تو بہت بڑا درجہ ہے کسی کو نحق قتل کرنا ایسے ہے قرآنِ مجید میں ہے چھٹے سپارے کے اندر سورة مائدہ کے اندر ہے اَمَنْ قَتَلَ نَفْسَنْ بِغَيْرِ نَفْسِنْ اَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَقَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمْئِعَا اگر آپ نے کسی جان کو ناحق قتل کیا تو وہ ایسے ہیں جیسے آپ نے ساری کهنات کو قتل کر دیا اسی لئے تو کہتے ہیں اگر دنیا میں جتنے بھی قتل ہوں گے ان سب کا گناہ کس کو ملے گا قابیل کو کہ اس نے سب سے پہلا قتل کیا تھا دنیا میں آگے دیکھیں اللہ تعالیٰ تم کو یہ بات ہے اللہ تعالیٰ تم کو وصاکم مسیحت کرتا ہے اللہ تعالیٰ بھی ان باتوں کی لعلکم تتکون لعلکم تاکہ تم تتکون کیا کرو سمجھ سکو اللہ تعالیٰ اس وجہ سے کرتے ہیں آگے دیکھیں وَلَا تَقْرَبُوا مَالِ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هَاسَنَ مگر اچھے طریق اچھے طریقے سے آپ جا سکتے ہو یتین ایک یتین اس کے ماں باپ مر گئے ماں بھی مر گئی باپ بھی مر گیا اس کی پروپرٹی میں کچھ تھا تو باپ مرا تو سب کس کو ملے گا بچے کو اور بچہ چھوٹا ہے اور وہ جس کی کفالت میں ہے نا وہ سارا کا سارا ہے تو بچے کا اب وہ لے نہیں سکتے لیکن امام عظم بنیف رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں ہم اس کا مال اس وقت تک اس کے حوالے نہیں کریں گے جب تک وہ بالغ نہ ہو جائے جب تک کہ وہ سمندار نہ ہو جائے کیوں؟ اگر سمنداری سے پہلے اس کے حوالے کریں گے تو وہ کیا کر دے گا؟ ضائع کر دے گا خراب کر دے گا اس وجہ سے جب وہ بالغ ہوگا اس وقت اس کا مال اس کو دیں گے ہاں اب کیا ہے؟ آپ کی کفالت میں وہ رہتا ہے آپ اس کا کھانا بناتے ہیں تو اس کے کھانے کو اپنے کھانے کے ساتھ ملا سکتے ہیں یہ بھی نہ ہو یعنی ایسا کوئی طریقہ اختیار کیا جائے جس سے اس کے مال کو نقصان نہ ہو حتیٰ یبلغ اشدہ یہ خود بتا دیا قرآن نے یہاں تک کے حتیٰ یہاں تک کے یبلغہ وہ پہنچ جائے اشدہ جوانی کو وہ بچہ جوانی کو جب پہنچے تو اس وقت اس کا مال کیا کرے اس کے حوالے کرے وَأَوْفُ الْكَيْلَ وَالْمَيْزَانَ بِالْقِسْتِ اور پورا کرو قیل ناپنے والی چیزیں جیسے لیٹر ناپتے ہیں نا موسکوں اور دوسرا طول ٹھیک ہے آلو گنے جاتے ہیں اور انڈے طولے جاتے ہیں ٹھیک ہے نہیں ہے صحیح صحیح نہیں ہے تو بولو نا انڈے گنے جاتے ہیں اور آلو چلے چلے شکر ہے جاگ رہے ہیں وَأَوْفُ الْكَيْلَ وَالْمِيْزَانَ بِالْقِسْتِ پاکستان میں ایسا شخصیت ہے جنہوں نے کہا ہے یہ میں اس وجہ سے نہیں وَأَوْفُ الْكَيْلَ وَالْمِيْزَانَ بِالْقِسْتِ اور پورا کرو ناپ تول کو قہل کا مانا ناپنا اور میزان کا مانا تولنا بِالْقِسْتِ انصاف کے ساتھ حضرت شویب علی صلی اللہ علیہ وسلم کی قوم پر اسی وجہ سے عذاب آیا تھا اور قرآن میں اللہ تعالی نے تذکرہ فرمایا وَيْلُ لِلْمُتَفِّفِينَ الَّذِينَ اِذَكْتَالُوا عَلَنَّا سِيَسْتَوْفُونَ تو ناپ تول میں کمی کیوں کرتے ہو حلاقہ تو ان لوگوں کے لئے وہ کیا کرتے تھے جب لیتے تھے تو پورا اور جب دینا ہوتا تھا تو کم کر کے دیتے تھے اس وجہ سے اللہ تعالی نے ان کے اوپر عذاب نازل کیا تو قرآن میں اللہ تعالی نے فرم وَإِذَا قُلْتُمْ فَعْدِلُو اور جب کوئی بات کرو نا تو عدل والی بات کرو انصاف والی بات کرو وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَا اگرچہ تم کسی قریبی رشتہ دار کو بھی کہہ رہے ہو پھر بھی اس کو کیا ہوں کونسی بات کہو عدل و انصاف والی حضور کی حدیث ہے نا کہ عدل آپ رشتہ داری آپ کو انصاف کرنے سے روکے نہیں جی وَبِعَهْدِ اللَّهِ اَوْفُو اور اپنے وعدوں کو کیا کرو پورا کرو اپنے وعدوں کو پورا کرو ایک کاری صاحب تھے علامہ صاحب ان کو کسی نے کہا کہ کاری صاحب آج رات ہم آپ کو کھانا دیں گے انہوں نے کہا ٹھیک ہے اب وہ رات کو ویٹ کر تیرے وہ بھول گئے انہوں نے کھانا نہیں دیا اگلا دن وہ ملے نا انہوں نے کہا جی معذرت کاری صاحب بھول گئے آج شام کو ہم آپ کو کھانا دیں گے انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے وہ پھر بھول گئے اب تیسرے دن انہوں نے پھر کر دیا کہ جی کاری صاحب آج چلے معذرت جی کوئی مجبوری بن گی تھی تیسرے دن ہم آپ کو کھانا دی اب وہ ابیشاہ کے بعد کھانا نہیں آیا کاری صاحب نے مسجد کا سپیکر کھولا حضرات مسلمانوں اپنے اپنے وعدے پورے کرو مسجد نے اعلان کر دیا کہ لوگوں اپنے اپنے وعدے پورے کرو کہ آپ نے وعدہ کیا تھا کہ کاری صاحب آپ کو کیا دیں گے وَبِعَهْدِ اللَّهِ اَوْفُوا اپنے وعدوں کو کیا کرو ذَلِكُمْ وَسَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ اور یہ وہ بات ہے جس کی اللہ نے تم کو وسیعت کی تاکہ تم نصیت تذکرون کا کیا معنی ہے وسیعت حاصل آگے دیکھیں وَأَنَّ هَذَا سِرَاتِ مُسْتَقِيْمًا فَتَّبِعُوا اور وَأَنَّ اور بے شک ہادا یہ سراتی میرا راستہ ہے مستقیما سیدھا فَتَّبِعُوا تو اس کی کیا کرو اتباع کرو وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُولَ اور اتباع نہ کرو ان راستوں کی فَتَفَرَّقَ بِكُمْا سَبِيلِ بے شک یہ میرا راستہ ہے اور سیدھا ہے اور اس کی کیا کرو اتباع کرو وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُولَ اور نہ اتباع کرو ان راستوں کی فَتَفَرَّقَ بِكُمْا سَبِيلِ کہ جو تمہیں اللہ کے راستے سے فتفرقہ الگ کر دیں تم کو ان سبیلی ان راستوں سے لَا لِكُمْ وَسَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ یہ وہ باتیں ہیں جن کی وہ تمہیں وسیعت فرماتا ہے تاکہ تم کیا بن جاؤ رہیزگار بن جاؤ